ہمیں اس دنیا سے باہر کے بارے میں کیوں سوچنا چاہیے؟ کیونکہ ہماری یہ جو دنیا ہے، یہ ہمارے ہونے کی اصلی منزل ہے ہی نہیں۔ آج آپ صرف اس دنیا کے ایشو آرام کے بارے میں ہی سوچتے ہوں گے، چاہے آپ میل ہو یا فی میل۔ ہو سکتا ہے آپ سب کو ایسا بھی لگتا ہو کہ اس دنیا میں ایشو آرام پانا ہی ہمارے ہونے کا مقصد ہے۔ یہ سوچنے سے پہلے یہ جان لو کہ یہ دنیا اس برمہانڈ میں نہیں، صرف ہماری گیلکسی میں ہی ریت کے کن برابر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا مطلب اس پرثوی سے کچھ گھنٹوں بھر کے لیے باہر چھوڑ دیا جائے، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس ریت کے کن کے ایشو آرام کے لیے میں پوری زندگی جھونج رہا تھا۔ اور پل بھر میں ہی آپ کی ایشو آرام کی سوچ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ تو اس ریت کے کن کے ایشو آرام کو ہی اپنی منزل مان بیٹھے ہیں۔ جبکہ ہم مانووں کے ہونے کی یہ اصلی منزل نہیں ہے۔ سچ بتاؤں تو کچھ انترکش ویگیانکوں کے انسار ہمارے ہونے کی کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ہم اس وشال برمہانڈ میں تارے کی دھول سے بنے اس گولے پر کیوں اور کس وجہ سے موجود ہیں پتا نہیں۔ اور جب ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم ان خربوں تاروں گیلیکسیز کے بیچ میں کیوں موجود ہیں تو ہمارے ہونے کی کوئی منزل یا مقصد بھی نہیں ہو سکتا۔ چلو مان لو کل آپ کے پاس اس دنیا کے ہر ایشو آرام ہوں۔ تب آپ کیا کرو گے؟ کچھ وقت کے بعد آپ کو خود ایسا لگے گا کہ اس دنیا میں ایشو آرام پانا ہی پورا سچ نہیں ہے۔ جیسے جب اس دنیا میں ہمیں اپنی کوئی من پسند چیز مل جاتی ہے تو چاہے ہم اس چیز کو پانے کے لیے اپنا پورا جیون جھونج رہے تھے۔ لیکن کچھ سمائے بعد ہمارا من اس چیز سے بھر ہی جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ اس چھوٹی سی دنیا میں سب سے اونچی منزل پر بھی پہنچ جاؤ تب بھی آپ کا دماغ آپ کو کچھ ادھورا سا محسوس کراتا رہے گا۔ چاہے آپ اس دنیا میں جتنی بڑی منزل پر پہنچ جانا لیکن آپ کا یہ دماغ آپ کو سب کچھ ہونے کے بعد بھی ادھورا ہی فیل کرائے گا۔ جی ہاں کیونکہ ہمارا دماغ جانتا ہی نہیں کہ آخر اس کا ان کروڑوں تاروں اور گیلکسیز کے بیچ میں ہونے کا کیا مقصد ہے۔ جیسے سپنے میں بھی آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جب ہم مر رہے ہوتے ہیں یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بعد ہم مرنے والے ہوتے ہیں تو مرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے ہی ہماری نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ جی ہاں کیونکہ ہمارا دماغ جانتا ہی نہیں کہ ایکچولی مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ اسی لیے سپنے میں مرنے کے کچھ سیکنڈ پہلے ہی ہمارا دماغ ہمیں جگہ دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارا دماغ یہ بھی نہیں جانتا کہ آخر اس کا ان کروڑوں تاروں اور گیلکسیز کے بیچ میں ہونے کا کیا مقصد ہے۔ جس کے کارن اس دنیا میں سب کچھ پا لینے کے بعد بھی ہمارا یہ دماغ ہمیں ایسا محسوس کرائے گا جیسے ابھی بھی کچھ ادھورہ باقی ہے۔ آج اس چھوٹی سی دنیا میں یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یا جس ایشو آرام کو اپنی لاسٹ منزل سمجھ رہے ہیں یہ سب ہم مانووں دوارہ ہی بنایا گیا ہے تاکہ اپنا اور اس برمہانڈ کا استطف ہونے کے بارے میں بھول کر اپنے اس انجان جیون کو جیا جا سکے۔ کچھ برمہانڈیے سوچ رکھنے والے ایسے بھی ویجیانک رہے ہیں جن کے پاس ہر ایشو آرام موجود تھا لیکن اس دنیا سے باہر انہوں نے اپنا سارا جیون یہ جاننے میں لگا دیا کہ ہم موجود ہی کیوں ہیں کیونکہ سمجھ بیٹھنے کے ساتھ وہ جان چکے تھے کہ یہ دنیا ہمارے ہونے کی اصلی منزل ہے ہی نہیں کیونکہ جب اس دنیا میں سب کچھ پا لینے کے بعد بھی ہمارا یہ دماغ ہمیں ادھورہ محسوس کراتا ہے تو یہ دنیا ہمارے ہونے کی منزل ہو ہی نہیں سکتی آج بھی ہمارا دماغ اپنے وجود کو لے کر کسی ایسے اتر کو نہیں کھوچ پایا جس کے بعد یہ اپنے وجود پر کبھی سوال ہی نہ کر پائے کہ آخر وہ کیوں استتو میں آیا حالانکہ جس برمہانڈ میں ہمارا یہ دماغ موجود ہے یہ آج سے صرف چودہ عرب سال پہلے ہی ایک بڑے دھماکے کے بعد استتو میں آیا تھا لیکن پھر بھی وہی سوال آتا ہے کہ جس برمہانڈ کے اندر ہم وجود میں ہیں یہ برمہانڈ بھی کیوں اور کس وجہ سے وجود میں آیا لیکن یہ برمہانڈ ہم سے مطلب ہمارے دماغ سے چودہ عرب سال پہلے ہی استتو میں آ چکا تھا مطلب یہ برمہانڈ ہم سے عربوں سال پہلے سے ہی استتو میں ہے اور یہ ہم نے دور برمہانڈ میں موجود گیلیکسیس سے آنے والی روشنی کو سٹڈی کر کے پتا لگایا تھا اور اگر یہ برمہانڈ ہم سے لگ بھگ چودہ عرب سال پہلے ہی وجود میں آ چکا تھا تو اس گرہ پر تو جیون لگ بھگ تین عرب سال پہلے ہی شروع ہوا تھا اور یہ گرہ جو اصلیت میں ہمارے اس تارے کے بننے کے بعد بچی دھول اور گیس ہے یہ بھی لگ بھگ چار سے ساڑھے چار عرب سال پہلے ہی ہمارے تارے کے پورا بننے کے بعد بچی دھول اور گیس سے بنا تھا مطلب برمانڈ کے بننے کے دس عرب سالوں کے بیچ میں ہی کچھ ایسا ہوا جس سے آج ہم اس چھوٹے سے گرہ پر موجود ہیں یا کہیں تارے سے بچی دھول اور گیس پر موجود ہیں ہیسے ہی تاروں سے بچی دھول اور گیس کے گولے خربوں کی سنکھیا میں موجود ہیں ہمارے اس برمانڈ میں لیکن کیا ان میں سے بھی کسی دھول کے گبار پر ہماری طرح ہی کسی پرکار کا کوئی جیون استطیتو میں آیا یا نہیں اس کی ابھی تک بھی کوئی جانکاری نہیں جھٹائی جا سکی ہے کیونکہ آج ہمارے پاس جتنے بھی ٹیلیسکوپ ہیں وہ کسی بھی گرہ کے اندر دیکھنے یوگی نہیں ہے وہ بس ان سے آنے والی لائٹ کو سٹڈی کر کے یہ پتا کر سکتے ہیں کہ ان میں کونسی گیسز موجود ہوں گی جیسے اگر وہاں پانی یا آکسیجن پریابت ماترہ میں پائی جائے تو ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں جیون ہوگا یا نہیں کیا پھر تب تک انتظار کرتے ہیں جب تک ان سے آنے والی لائٹ میں چھپی کوئی نئی جانکاری نہ مل جائے اور برہمانڈ میں دوسرا جیون کھوجنا بھی ہمارے استیتو سے ہی جڑا ہے کیونکہ اگر ہم دور برہمانڈ میں کوئی بدھیمان جیون کھوج لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ ہم اس برہمانڈ میں کیوں موجود ہیں مطلب ہمارے علاوہ برہمانڈ میں جو بھی بدھیمان جیو ہوں گے انہوں نے بھی برہمانڈ میں اپنا استیتو ہونے کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا جس سے انہوں نے بھی اپنا استعتب ہونے کو لے کر کچھ کھوچ بین ضرور کی ہوگی لیکن جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کی ہمارے علاوہ بھی برمانڈ میں کہیں جیون استعتب میں آیا یا نہیں اس کی ابھی تک بھی کوئی جانکاری نہیں جھٹائی جا سکی ہے ہو سکتا ہے ہمارے علاوہ کسی اور تارے کی دھول گیس سے بنے گولے پر جیون جیسا کچھ استعتب میں ہی نہ ہو حالانکہ ایسا ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا ہے لیکن اگر سچ میں ہمارے علاوہ برمانڈ میں کوئی اور موجود ہی نہ ہوا تو ہمیں اپنی سب ہی سوالوں کے جواب خود ہی کھوچتے رہنا ہوگا ساتھ ہی ہمیں ہی اس ایک لوتے جیون کو برمانڈ میں بھی پھیلانا ہوگا کیونکہ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس برمانڈ میں اکیلے ہی پن پہ ہیں یہ ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کچھ سمائے بعد باہری جیون سے ہم سمپرک کرنے میں سفل ہو جائیں اور ان کی مدد سے ہم یہ بھی جان پائیں کہ اس برمانڈ میں جیون کیوں وجود میں ہے یا پھر یہ پورا برمانڈ ہی کیوں وجود میں ہے لیکن کچھ ویگیانکوں کے انسار ہمیں خود ہی اپنے سب ہی سوالوں کے اتر کھوجنے ہوں گے کیونکہ اس انت برمانڈ میں کنہی دوسری سبھتاؤں کو کھوجنا مہاساغر میں ایک موتی کھوجنے جیسا ہے شاید ہو سکتا ہے ہم کبھی دوسری سبھتاؤں سے سمپرک کر ہی نہ پائیں اور اپنا پورا استطف اپنے سبھی سوالوں کا جواب کھوجنے اور اپنا استطف بچانے میں ہی لگے رہیں اور اپنے بنائے ایشو آرام کے پیچھے ہم صرف ابھی بھاگ رہے ہیں کیونکہ اگر اس گرہ پر کل کوئی برمانڈی آپدہ آ جائے تو اس وقت صرف اپنا استطف بچانا ہی ہمارے لیے ضروری ہوگا اور ہمارے سبھی انتیم سوال بھی ہمارے اور اس برمانڈ کے استطف سے ہی جڑے ہیں